نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آپ کے ساتھ نہ ہوں اپور مشرا کیا یوپی میں چناف ٹلے گا یہ سوال اس لیے کیونکہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں جو حالات ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چناف ٹل جائے کیونکہ دلی میں یوپی کے سواس سچف کی اور چناف آیوگ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اور خبر آ رہی ہے کہ کل چناف آیوگ یوپی کے دورے پر بھی جائے گا میرے ساتھ موجود ہیں سینے جوالنسٹ اور نیوز 24 کے ایکزیوکیٹیو ایٹر سکیش رنجن جی سکیش جی سے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا میٹنگز کیا اشارہ کر رہی ہیں اور ہونا کیا چاہیے اس موقع پر سکیش جی پچھلی بار بھی جب وہ بنگال چناف والا ہوا تھا دوسری جو ویو آئی تھی بہت ساری ریالیاں ہوئی تھی اس کے بعد پیگ پہ پہ پہنچ گیا تھا کوویڈ بعد میں ریالائز ہوا تھا کہ دیر ہو گئی ہے لیکن ابھی اومکرون کے معاملے دھیمے دھیمے بڑھ رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے جو میٹنگ سو رہی ہیں وہ اشارہ کیا کر رہی ہیں کیا واقعی میں چناف ٹل سکتا ہے اس میٹنگ کا بھی یہ کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی کچھ دن پہلے اتر قدیش الہاباد آئی کوڑ کیا تلک ٹپنی آئی اس کے بعد چناو آئیوگ چونکہ پچھلی بار یہ ہم نے منظر دیکھا ہے بلکل کی کیا ہوا تھا اس سے سبک لیا چناو آئیوگ نے اور ان کی تمام میٹنگ چل رہی ہیں پھر ٹھیک کہا کہ آج سواس سچیب کی کینڈریے سواس سچیب کی کو بلایا تھا چناو آئیوگ نے ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کی آخر کیا ہو رہا ہے آخر کیا اندیشہ ہے راجیش بھوشن جو سواس سچیب ہے ان سے یہی پوچھا گیا ہے کہ یہ ویرین کتنا خطرناک ہے اس کے پھیلنے کی شمتہ کیا ہے کیا ایک ڈیڈلی ویپن کی طرح کام کر سکتا ہے کیا جو کہا جا رہا ہے کہ دوسرے ویرین کے ساتھ ڈیلٹا کے ساتھ اگر یہ مل جائے تو بہت ڈیڈلی ہو سکتا ہے تمام طرح کی افواہیں بھی ہیں خبریں بھی ہیں اور ہر روج یہ ماملے بڑھ رہے ہیں ایسے میں چناو آئیوگ اسیس کرنا چاہتا ہے کیا ابھی چناو کرانا خطرے کی خطرہ مول لینا تو نہیں ہے کیا خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے کیا ہم کو سترک ہو جانا چاہیے اس بیٹھک کے بعد کل وہ اتر پردیش جا رہے ہیں اتر پردیش میں سارے چناو کے جو شہتریے دل ہیں جو راشتریے دل ہیں جو بھی چناو میں پارٹسپیٹ کرنے والے ہیں ان سے ملنے والے ہیں سارے ڈی ایم سے ملنے والے ہیں تیاریوں کا جائے جالینے والے ہیں وہ ایک سامانے پرکریہ ہوتی ہے نورملی جو یہ بیٹھتے تھے یہ سٹیٹ کے آفیسز کے ساتھ بیٹھتے تھے شہتریے دلوں کے ساتھ ان دلوں کے ساتھ جو چناو لڑنے والے ہیں اور ہوم سیکرٹری کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی کہ چناو ٹھیک سے صحیح سلامت سمپن ہو جائے ہیلتھ سیکرٹری کا پکچر میں آنا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہیں اس بات کا اندیشہ ہے انہیں جو پچھلی بار کرٹسزم ہوا ہے اس کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے کیا چناو آیوگ اس پہ ایک طرفہ کوئی فیصلہ لے لے گا مجھے لگتا ہے کہ ساری راجنیتی دلوں سے وہ بات کرے گا اب اس پہ آتے ہیں کہ راجنیتی دل چاہیں گے ایک ایک کر کے اگر بات کریں مجھے لگتا نہیں ہے کہ بی جے پی چاہے گی چناو ٹھل جائے آپ پوچھیں گے کیوں جانتا جاننا چاہے گی کیوں بھائی کیوں ایسا چاہے گی بی جے پی بی جے پی نہیں چاہے گی کہ اگر کوئی تیسری لہر آتی ہے تو اس دوران چناو ہو یا اس کے بعد چناو ہو جب یہ تیسری لہر کا کہہ اور یہ کہنے میں مجھے کوئی گریز نہیں ہے کہ چاہے وہ کینس سرکار ہو چاہے راجی کی الگ 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 راجیوں کی سرکاریں ہو جس سمیں کرونا آیا we were not prepared we were taken aback ہمارے پاس وہ سنسادن نہیں تھے وہ شمتہ نہیں تھی اور اتر پردیش کی بات کریں چونکہ ہم اتر پردیش پر فوکس کر رہے ہیں اور یہ سب سارے پانچو راجیوں کیلئے ہو رہا ہے لیکن اتر پردیش کا ہمارا فوکس اس لیے ہے کیونکہ چناو آئیو کی ٹیم کل اتر پردیش جا رہا ہے تو سارے راجے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے ہم نے دیکھا اکسیجن کے سلنڈرز نہیں مل رہے تھے لوگ اکسیجن کے بینا مارے گئے ہم نے دیکھا کہ جلانے کے لیے لوگوں کو لکڑیاں نہیں ملی ہم نے دیکھا کہ جو جیواندائنی گنگا جس کو کہتے ہیں وہ شعوواہینی گنگا بن گئی ویپکس اس پہ بہت ہملاور ہوا تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ کورونا کال کے بعد چناؤ فیس کرنا کورونا ابھی بیتا ہے لیکن کچھ سمیہ کے بعد چیزیں پٹری پہ آنے لگی ہیں اور ہماری یہ فطرت ہو گئی کہ ہم بھولنے لگے ہیں ہم کئی بار چیزوں کو بھول کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس دوران جبکہ تورت تیسرا ویو ختم ہو اور جو دوسرے ویو کو بھی یاد کرا دے کہ اس دوران بھی یہ ہوا تھا سرکار نے ہماری سود نہیں لی تو بی جے پی نہیں چاہے گی سماجوادی پاٹی جو دوسری بڑی پلیئر ہے ایک تو کہا جا رہا ہے کہ دونوں میں سیدھا سیدھا مقابلہ ہو گیا ہے جو کہ بہت حد تک صحیح ہے کہ دونوں میں سیدھا مقابلہ ہے وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ چناؤ ٹال دیا جائے تو بی جے پی نیریٹی بنائے گی کہ یہ ڈر گئے اگر وہ کہتے ہیں کہ چناؤ ہو تو وہ فسیں گے کہ ان کو پروانی ہے لوگوں کی لوگ مر جائے لیکن یہ چناؤ چاہتے ہیں تو وہ ٹائٹ لپٹ رہنا چاہیں گے اور ان کا کیمپین بھی ابھی پیک پہ ہے تو وہ چاہیں گے کہ انہوں نے جو ایک گلونائز کیا ہے سپورٹ وہ بنا رہے تو وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ چناؤ ٹالے راجنیتک دل شاید اس وچار کے نہ ہو کہ چناؤ ٹال جانا چاہیے اب کیا فیصلہ لے گا چناؤ آیوگ یہ چناؤ آیوگ جانتا ہے وہ ایک سوائت سنسطہ تو ہے لیکن کیا وہ سوائت اس پہ بھی بہت سوال اٹھے ہیں کیا وہ سوائت سنسطہ کی طرح کام کرتا ہے کیا کہ کہیں سے اس کو اشارہ ہوتا ہے جو پکشی دل کہتے ہیں کہ ایلیکشن کمیشن اب ایلیکشن کمیشن بچا کہا ہے بلکل حالانکہ شروع سے ہی دیکھیں آپ تو میں تو بار بار بانتا ہوں کہ وہ ایک ٹوٹھلیس بوڈی کی طرح کئی بار کام کرتا ہے چناؤ آیوگ ویسوکی مانی ہوئی چناؤ کرانے کے لیے سنسطہ ہے لیکن کئی بار اس کے فیصلے جیسے آپ پچھلے چناؤ کا لے لیں آپ نے جس کا ادھارن دیا بنگال کا بیہار کا بھی لے رہے تو بہت لمبا چورہ پروٹوکول تیک کیا گیا تھا بلکل کی ریلیاں ہوں گی تو ایسے ہوں گی آپ دور ٹو دور کیمپین کریں گے تو گاڑیاں اتنی ہوں گی لوگ اتنے ہوں گے سب کچھ تیک کیا گیا لیکن کیمرے پہ ہم سب نے دیکھا کہ اس کو کھلے میں وائلیٹ کیا گیا اور چناؤ آیوگ اس کو ایکزیکیوٹ کرانے میں جو اس نے تیک کیا تھے اس کو ایکزیکیوٹ کرانے میں ناکابیان دکھا تھا بلکل تو ایسے میں آنے والے وقت میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ راجنہ دکھ پارٹیاں نہیں چاہیں گی کہ چناؤ ٹلے ٹھیک ہے مان لیجیے چناؤ ٹائم پر ہوتا ہے لیکن کیا یہ جو ریلیو میں اتنے ہزاروں لوگوں کی لاکھوں لوگوں کی بھیڑ اکترت کرنا کیا اس پر چناؤ آیوگ کوئی سخت تک سخت یا پھر ترخ ٹپنی کر سکتا ہے یا پھر آدیش دے سکتا ہے راجنہ دکھ پارٹیوں کو کی بھائی چناؤ ٹھیک ہے ہم ٹائم پر کرائیں گے مان لیجیے مارچ سے پہلے کرا دیں گے لیکن یہ جو آپ بھیڑ اکھٹا کرتے ہیں ہزاروں تعداد میں جس کی وجہ سے اور زیادہ کووڈ کے پھیلنے کا ڈر رہتا ہے ہم کوئی نیشن ابھی ابھی آجاد ہوئے دیش نہیں ہے ہم کو آؤٹ آ باکس سوچنا پڑے گا ویسے ہمارے ہاں جو پرمپرا ہے کہ ہم لوگوں تک جاتے ہیں ان سے پہنچ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چناؤ پرچار ایک بڑا مادیم ہے لیکن پہلے سے اب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کیمپین ہوتا ہے تو کیا اس ماحول میں چاہیے کہ سب کچھ بدل دیا جائے کیا ہم ایک ایسے فورمیٹ میں چلے جائے پہلے آپ کو یاد ہوگا درشکوں کو یاد ہوگا میں یاد کرا دوں جو نئے درشک ہے وہ شاید نہ جانتے ہو تو وہ اپنے بجرگوں سے پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ دوردرشن پہ پہلے پارٹیوں کا سمیہ فکس ہوتا تھا وہ آ کے بتاتے تھے کہ ہمیں ووٹ دیجئے اور کیوں دیجئے ابھی کانگریس کو سمیہ ملا ہے کل بی جے پی کو سمیہ ملا ہے اور پارٹیاں جو ہے وہ دوردرشن کے مادھیم سے پرچار کیا کرتی تھی آج کی تاریخ میں وہ مادھیم بہت بڑا مادھیم ہے آپ اس کے ذریعے پرچار کر سکتے ہیں آپ ریڈیو کے ذریعے پرچار کر سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پرچار کر سکتے ہیں آپ اگر ریلی allowed ہوگی اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریلیز اگر allowed ہوئیں آج کی تاریخ میں کیا ہو رہا ہے ہم نے گیارہ سے پانچ تک اور اکتر پردیش کی بات کرو جتنے جلے ہیں اس میں کرفیو لگا دیا گیا ہے گیارہ بیہ سے رات کے پانچ بیہ تک لوگ مزاک اڑھانے لگے ہیں کہ وہ جو پرانا ایک ڈائلوگ ہے کہ سہینشاں نکلتا ہے جسے اندھیری راتوں میں سنسان راتوں میں ایک ہر ظلم مٹانے کو ایک سہینشاں نکلتا ہے لوگ اسے سہینشاں کہتے ہیں تو کیا اومیکرون جو ہے وہ رات میں گھوم رہا ہے کیا کہ رات میں یہ کرفیو لگا دیا گیا ہے میننگلس لگتا ہے کئی بار کہ جہاں آپ رات میں ادھکتر جلوں میں جہاں بھیڑ نہیں ہوتی جہاں آپ کو دکانے کھلی نہیں ملیں گی جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوگا دس سے گیارہ بجے کے بعد دکانے بند ہو جاتی ہیں ریسٹرونٹ بند ہو جاتے ہیں سینما ہال بند ہو جاتے ہیں مالس وہاں ہے نہیں وہاں تو کرفیو لگا ہے اور دن میں ریلیا ہو رہی ہیں آپ بینہ ماسک کے چاہے وہ ایک روس پولٹیکل اسپیکٹرم آپ دیکھیں چاہے وہ نیند موڈی جی کی ریلی ہو امیچہ کی ریلی ہو اکھیلے شیادر کی ریلی ہو پریانکہ گادی کی ریلی ہو ان تمام ریلیوں میں لوگوں کا حجوم آپ دیکھتے ہیں اور وہ جو ایک فیجگل ڈسٹینسنگ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے وہ پروٹیکل کا پالن نہیں ہوتا جیسے ہی ریلیاں ہوں گی ان پروٹیکلز کا اولنگن ہوگا چناؤ آئیوگ کیا اس کو انفورس کر سکتا ہے بہت سٹرنجن طریقے سے اور اگر کوئی نہ ہو تو کوئی پیونٹیو ایکشن ہو سکے مجھے اس میں ڈاؤٹ لگتا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ چناؤ آئیوگ مجھے اچھے سے آدھے بہت سال سے جب میں سوچتا ہوں کہ کوئی ایک بڑا فیصلہ ایک بہت بڑی کاروائی چناؤ آئیوگ نے کب کی کسی پہ تو مجھے آدھاتا ہے کہ بالا صاحب تھاکرے کو شاید 6 سال کے لیے انہوں نے ووٹ دینے سے روک دیا تھا تو ایک بڑا پولٹیکل فیصلہ ایک یہی سمجھ میں آتا ہے مجھے چناؤ آئیوگ کی ہنک رہی ہے سیشن کے دوران جب وہ چیف الیکشن کمیشنر بنے تھے تو اس دوران الیکشن کمیشن کو لوگوں نے جانا کہ چناؤ آئیوگ سنسطہ ہے جو اس دیس میں چناؤ کراتی ہے اور اس سنسطہ کو چلانے والا ٹی این سیشن جیسا کڑا کادنی لیکن وہ انفورس کرا لینے کا ان میں دم تھا کہ وہ انفورس کرا کے فری اور فیر الیکشن کرا دیتے تھے یہ بدلہ ہوا ماحول ہے جس میں آپ کو لوگوں کو سرکشت رہتے رکھتے ہوئے صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کو پولنگ کرا دینی ہے فری این فیر آپ کو لوگوں کو سرکشت رکھتے ہوئے چناؤ پرچار کو سمپن کرانا ہے یہ ایک بہت بڑی چناؤتی ہے کیا چناؤ آیوگ اس کو کرا پائے گا مجھے اس میں ڈاؤٹ لگتا ہے اگر ریلیز ایلاود ہوں گی تو بھیڑ ہوگی بھیڑ ہوگی تو پھر ہم نئے خطرے کو کی طرف آگے بڑھیں گے جو بہت دیش کے لیے اچھا نہیں ہوگا بلکل شکریہ ہمارے درشکوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اور خبریں کیا ہیں میٹنگ کا مطلب کیا ہے اب دیکھنا تلچسپ ہوگا کہ آخر کار کل جب چناؤ آیوگ دورے پر جائے گا کیا بات ہوتی ہے کیا اس کے بعد نکل کراتا ہے اور کیا واقعی میں چناؤ آیوگ یہ فیصلہ لے پائے گا جو ہم نے سوال پوچھا ہے کیا یو پی میں چناؤ ٹلے گا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ